السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے سنت طریقے کے مطابق ہمیں قربانی کیسے کرنی چاہیے اور اس کی دعا کیا ہے یہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے ہر سال ضرورت پڑتی ہے درمیان میں بھی پڑ جاتی ہے اس لئے اس طریقے کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے اور اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کو قربان کرتے ہوئے کسی چیز کے قربان کرنے اور اپنی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی فیلنگ تو آئے لیکن ہوتا ہے کہ قربانی کے وقت لوگ وہاں موجود تک نہیں ہوتے ہیں قربانی اپنے ہاتھ سے تو کیا کریں گے تو اپنے ہاتھ سے کرنا سیکھ لیں اور اپنے ہاتھ ہی سے کیا کریں آسان طریقے پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں قربانی کرنے کا زباہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلے کی طرف پاؤں کر کے لٹایا جائے یعنی جانور کو آپ بائیں کروٹ پر لٹائیں گے تو اس کے پاؤں قبلے کی جانب ہو جائیں گے اس طرح لٹانے کے بعد آپ کو بہتر ہے کہ اس کے پاؤں باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ تاکہ اس کی جان نکلنے میں زباہ ہونے کے بعد زیادہ دقت اور پریشانی کا سامنا نہ ہو اور اسی طریقے پر چھوڑی کو بہت بہترین اور اچھے طریقے پر آپ تیز کر لیں تاکہ اس کی کھال اس کا گوشت رگیں کٹنے میں دشواری دقت نہ ہو جانوروں کے ساتھ بھی تو حسن سلوک کرنا ہے نا تو ایسی تدبیریں اختیار کرنی ہیں جس کے ذریعے سے جانور کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے بہت ساری جگہ دیکھا جاتا ہے کہ کھٹل وہ لے لی چھوڑی لے لی جس سے کٹنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے جانور کٹ بھی ٹھیک سے نہیں رہا ہے وقت بھی لگ رہا ہے ایسا نہ کریں جانور کو باندھ دیں بائیں کروٹ پر لٹائیں پاؤں قبلے کی جانب کر دیں اور اپنا داہنا پاؤں جانور کے شانے پر رکھیں کندے پر رکھیں اور داہنے پاؤں کندے پر رکھنے کے بعد اس کے بیچ میں یہ جو قبری ہوئی ہڈی سی ہوتی ہے یہاں اس کے چھوڑی چلائیں اور چھوڑی چلائیں یہ دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر یہ دعا پڑھتے ہوئے چھوڑی چلائیں اور اس کی جو یہ سانس کی نلی ہوتی ہے جس کو مری کہا جاتا اس کو اور اس کے آس پاس کی جو دو تین خون کی نلیاں خون کی وہ ہوتی ہیں رگیں ان کو کٹ دیں جانور کی گردن کو بلکل جسم اور دھڑ سے الگ نہ کریں بلکہ یہ تین چار نسے ہوتی ہیں خون کی مری کے ساتھ ملی ہوئی جب یہ کر جائیں تو روک دیں چند منٹ اس کے خون کے قدرات ٹھیک سے اس کے اندر سے نکلنے دیں یہ جانور آپ کا زبا ہو گیا اس میں ایک گڑھ بڑی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جانور زبا کرنا تو شروع کر رہا ہے کوئی اور مثال کے طور پر میں نے جانور زبا کرنا شروع کیا اب قصائی جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ دھیلے ہاتھ سے زبا کر رہے ہیں یا وہ اپنا وقت بچانے کے لیے کہ جلدی سے ہم کر دیں اور پھر جلدی سے پاری ہو کر کسی اور پارٹی کے پاس جائیں تو وہ بیچ میں چھوڑی لے لیتے ہیں اور جب وہ بیچ میں چھوڑی لیتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور پورا زبا بھی نہیں ہوا ہوتا ہے جتنی رگیں کٹنا ضروری ہے اور وہ بیچ میں بغیر بسم اللہ کے آپ کے ہاتھ سے چھوڑی لے کر زبا کرنا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں جتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے اگر اتنی رگیں نہیں کٹیں درمیان میں کسی اور نے لے لیا تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھے بغیر وہ رگیں کٹ دے گا جن کا کٹنا ضروری ہے تو جانور مردار ہو جائے گا لیکن قصائیوں کی حرکتیں لوگ دیکھتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں خدا کے لیے اپنے ہاتھ سے وقت لگائیں صاف ستھرا کر گے جو رگیں کٹنا ضروری ہے ان کو کٹیں قصائی کو نہ دیں اس طرح جانور کو زبا کرنے کا یہ سنتی طریقہ ہے اور جس وقت زبا کریں زبا کرتے وقت یہ نیت کر لیں جن جن لوگوں کی طرف سے ظاہر سے بات ہے نیت تو پہلے سے ہے ہی کہ جو اس میں شریک اور پارٹنر ہیں ان سب کی طرف سے وہ قربانی ہوتی ہے اس طرح اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اپنی یعنف سے سو اونٹ قربان کیے اور اس میں سے ترے سٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے زبا کی تو آپ بھی اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے زبا کریں قربان کریں تاکہ قربانی کرنے اور قربانی دینے کی فیلنگ آئے کبھی انہی ہاتھوں کے ذریعے اگر اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس پر دل آمادہ ہو جائے اس پر اندر سے ہم ایگری ہو جائیں اس لئے خود کریں اور قصائیوں کی انگڑی بڑیوں سے اپنے آپ کو بچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ